سیزن کی شروعات سال 2022 سے ہوتی ہے اور ہم اپنے ہیرو جنگ کو دیکھتے ہیں جو ایک بہت بڑے گھر میں ہیڈ شیف کے طور پر کام کرتا ہے اسے ایک جرم کے لئے بھسایا جاتا ہے پولس اس کے گھر آتی ہے لیکن وہ پولس سے بچنے کے لئے سیون فلور سے جمپ کرتا ہے اور نیچے پول میں سر کے بل کرتا ہے جس کے قانون اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے جنگ کو لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والا ہے تب ہی اسے پانی میں ایک لڑکی اپنی طرف پرتی نظر آتی ہے تو وہ اسے اپنی جان بچانے کا کہتا ہے اس کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن باقی سب کچھ خراب ہو جاتا ہے کچھ دن بعد جنگ کو ہوش آتا ہے تو وہ نائنٹین سنچری میں ہوتا ہے اور اس کی آتما ایک لڑکی کیم کے شریر میں ہوتی ہے جو بہت جلد کوئین بننے والی تھی کیم کو کسی نے جھیل میں دھکا دیا تھا جس کے بعد اس سارا واقعہ پیش آیا کیم کے شریر میں فسے جنگ جو محل میں تھا اس کو لگ رہا تھا وہ اپنی زندگی میں تب ہی واپس لوٹ سکتا ہے اگر وہ ایک بار پھر پول میں ڈوبے گا اسی سوچ کے ساتھ وہ جھیل میں جم کرتا ہے لیکن اس میں پانی نہ ہونے کے قارن اسے چوٹ لگ جاتی ہے یہی اسے پتہ چلتا ہے کہ کیم کے ساتھ ہونے والے ہاتھ سے کے بعد سے شہر کی ساری جھیلوں میں سے پانی نکال دیا گیا تھا اگلے سین میں ہم اسے کینگ کے ساتھ دیکھتے ہیں جو ہسٹری میں بے وکوف کینگ مانا گیا تھا جنگ فیوچر سے آیا تھا اس لئے اسے کینگ کی ساری اصلیت پتا تھی کہ کینگ بے وکوف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نمبر کا ٹھرکی اور شرابی انسان تھا وہ کینگ سے جھیلوں میں پانی پھروانے کا کہتی ہے تو وہ صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ یہ فیصلہ گرانڈ کوین کا تھا گرانڈ کوین کی یاد آج چلے جانے کے بارے میں سب جان گئے تھے جس کے بارے میں سن کے میسٹر کوین کو چنتا ہونے لگتی ہے لیکن ساتھی اسے خیال آتا ہے کہ پاور میں آ کر وہ جھیل میں پانی ٹلوا سکتی ہے اور اپنی دنیا میں جا سکے گا میسٹر کوین اور کنگ کی شادی ہو جاتی ہے میسٹر کوین کنگ کو اتنا ڈرنگ کرواتا ہے کہ وہ ٹلی ہو کر سو جاتا ہے اگلے دن کہی جاتے ہوئے میسٹر کوین کو شاہی گنیز نظر آتی ہے تو اس کا دل پوری طرح پر فیدا ہو جاتا ہے لیکن شاہی گنیز تو کنگ کو پسند کرتی تھی یسے وہ میسٹر کوین کا اپنا دشمن مانتی ہے ہمیں ایک فلاش پیک دکھایا جاتا ہے جس میں ہمیں پتہ جلتا ہے کہ کنگ اپنی شادی کی رات کہیں غائب ہو گیا تھا اصل میں وہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سلطنت میں ہونے والی کرپشن کا پتہ لگانا چاہتا تھا اسی وجہ سے کنگ سب کے سامنے بے وکوف مند کے رہتا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو کنگ کی اماندار فیملی کو کرپشن کرنے والوں نے مار دیا تھا اس نے وہ خود کو بے وکوف شو کرتا تھا اور اسی لئے گراند کوین نے اس کو کنگ بنا دیا تھا تاکہ سارے فیصلے وہ خود ہی کرے کنگ ایک فائل کی کھوچ میں تھا جس میں ہر وزیر مشیر کے کالے کردودوں کی ڈیٹیلز موجود تھیں فائل کی کھوچ میں وہ رات کے اندھیرے میں بہت سارے وزیروں کے گھروں میں چھاپا مار چکا تھا یعنی وہ کوئی بے وکوف نہیں تھا بلکہ ایک ہیرو تھا مسٹر کوین کو کنگ کی زندگی کا ایک فلاش پیک آتا ہے کہ کنگ اسے نہ پسند کرتا تھا اور شاہی کنیز کے پیار میں پوری طرح پاگل ہے یہ دیکھ کر مسٹر کوین سکون کا چانت لیتا ہے کہ اس کی عزت بجی رہے گی ایک دن مسٹر کوین بہت ساری دارو پی کر ایک میٹنگ روم میں گھز جاتا ہے جہاں کنگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لاننگ کر رہا تھا مسٹر کوین جو لڑکیوں کی تلاش میں لڑکوں والا حلیہ بنا کر آیا تھا لڑکوں کو دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے مسٹر کوین کو کنگ نظر نہیں آیا تھا لیکن کنگ گر اس کے ساتھیوں کو لگتا ہے کہ کنگ اس کی جاسوس ہی کر رہی تھی اسے وہ سے مارنے کا فیصلہ کرتا ہے کنگ اپنا موں چھپا کر حملہ کرتا ہے لیکن مسٹر کوین کی باتیں سن کر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اسے گھنٹا نہیں پتا یہی پر کنگ کی کازن کی انٹری ہوتی ہے تو کنگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کنگ کا کازن اسے پیار کرتا ہے کنگ بھی اسے پیار کرتی تھی اور دونوں میں کس بھی ہو چکی تھی لیکن دونوں کا پیار منزل نہیں پاسکا کنگ کے ساتھ یوں کو یہ ٹینشن تھی کہ اگر کنگ نے ان کی باتیں سنی ہے تو وہ ان کے مشن کے بارے میں جان گئی ہوگی اسے سچ اگلوانے کے لئے کنگ کنگ کی چائے میں کچھ ملا کر اسے دیتا ہے کنگ در جاتا ہے کہ کنگ کہیں اسے مائے کر اس کا پتہ ساف نہ کر دے اسی لئے وہ کچھ بھی چھپائے بنا سب فر فر بتانے لگتا ہے اور کنگ کافی شک ہوتا ہے ایک ہم سب جان کر بھی خاموش تھی اس کی بات ان سے کنگ کے دل میں مسٹر کوین کے لئے میل ساف ہو جاتا ہے مسٹر کوین کو جیل میں پانی بھیوانہ تھا جس کے لئے وہ گراند کوین کو امپریس کرنے کے لئے اس کے لئے مزے مزے کی کھانے بناتا ہے اور اس کی تعریفیں بھی کرتا ہے جسے گراند کوین پوری طرح اس کے دم میں آ جاتی ہے اور جیل میں پانی بھرنے کا عورت دی دیتی ہے گراند کوین کم کو جیل میں دھکا دینے کے عروب میں شاہی گنیز کے لئے سزا سناتی ہے ہمارا مسٹر کوین تو شاہی گنیز کے حسن پر پوری طرح فیدا تھا وہ کہتا ہے اس رات مجھے کسی نے دھکا نہیں دیا بلکہ میں خود جیل میں جمپ کیا تھا یہ سن کر شاہی گنیز کی جان بکشی ہو جاتی ہے اور کنگ کی نظر میں مسٹر کوین کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے رات کو جیل پوری طرح بھر جاتی ہے اور رات کو مسٹر کوین جیل میں ڈوپنے لگتا ہے لیکن اس کے ڈوپنے سے پہلے ہی کنگ اسے آ کر بچا لیتا ہے مسٹر کوین جیسے اتنی دکت سے ڈوپنے کا موقع ملا تھا وہ اپنی ناکامی پر کنگ کو کافی کھڑی کھڑی سناتا ہے مسٹر کوین کو لگ رہا تھا کہ جیل میں ڈوپنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ ڈوپنے کے قریب تھا پھر بھی اپنے ٹائم میں واپس نہیں کیا وہ اس سوچ میں ہوتا ہے کہ آخر وہ اپنی دنیا میں کیسے جا پائے گا اور اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اس سے پیتا چلتا ہے کہ گرانڈ کوین جادو کا علم رکھتی ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ایسا جادو ہے جسے دو آتماوں کے شریر کو بدلا جا سکے گرانڈ کوین کو لگتا ہے کہ کیم اسے چطاب نہیں دے رہی ہے تو وہ جادو کہتے ہوئے کہتی ہے کہ کیم کے شریر پر کسی بلا کا قبضہ ہے مسٹر کوین بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسے اپنا شریر نظر آتا ہے جہاں وہ کومہ میں تھا کوئی ہسپٹل میں پڑے جنگ کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے جس کے کارن دوسری دنیا میں کیم کی جان بھی خطے میں آ جاتی ہے تو کیم کو کافی چنتا ہونے لگتی ہے مسٹر کوین کی رکشہ کے لیے اسے اس کے پیتا کے گھر شفٹ کر دیا جاتا ہے اسے ہوش آتا ہے تو کیم اس کا پتہ پوچھنے آتا ہے جسے دیکھ کر کیم کے کازن کو کافی جالسی ہوتی ہے وہ کیم کو پسند کرنے کے قارن کیم کے خلاف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ کیم کسی مشن پر ہے اس نے وہ اس کے پیچھے تھا اور دھر کیم رات کو اپنے مشن یعنی فائل دھونے نکلتا ہے کہ تب ہی اس پر کوئی نکاب ہوش حملہ کر دیتا ہے آوازیں سن کے مسٹر کوین باہر آتا ہے اور کیم کو بچا لیتا ہے جسے ہوش شکر کیم مسٹر کوین کو کس کر لیتا ہے مسٹر کوین تو ہوش میں آتے ہی کیم کو دکھا دیتا ہے لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا یہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیم کی فیملی کو جب بچپن میں مار دیا گیا تھا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک کوئی میں چھپ گیا تھا وہ کوئی کم کے گھر کے ساتھ تھا اور کیم کو سب بچے تنگ کرتے تھے تب ہی شاہی کنیز چھوٹی کیم کو کہتی ہے کہ سب بچے تمہارا مزا کراتے ہیں تو تم بھی اپنی مام کے پاس چلی جاؤ کیم جس کی مام کی موت ہو چکی تھی وہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی میں جم کر کے مرنے لگتی ہے لیکن وہاں پہلے سے موجود کیم کو دیکھتی ہے تو اسے اپنی بک دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تمہارا جینے کا مان کرے تو میری بک دینے اوپر آ جانا اندھیرہ ہونے کے قارن وہ دونے دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے اور کیم وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن کیم کے پیتا کیم کو اسی کوئے میں بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی مر جائے اور شاہی خاندان کا نشان مر جائے کیم اپنے پیتا سے کیم کی جان بکشنے کا کہتی ہے لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتے ان کے جاتے ہی کیم اپنے کازن کی مدد سے کیم کو وہاں سے نکال لیتی ہے اور خود کیم سے ملے بنا چلدی میں وہاں سے چلی جاتی ہے کیم باہر آتا ہے تو وہاں شاہی کنیز کو دیکھ کر اسے ہی اپنی جان بچانے والی بچی سمجھتا ہے یعنی کیم شاہی کنیز کو کیم کی دھوکے میں پیار کرتا ہے اور شاہی کنیز سے جانتے ہوئے بھی اسے اصل بات نہیں بتاتی جس فائل کی کیم کو تلاش تھی وہ کیم کے پتا نے اسی کوئے میں چھپائی تھی اور کیم اس بات کا پتا چلتے ہی کوئے میں جاتا ہے لیکن بچپن کے خوف کی وجہ سے اسے وہاں سے نکلا نہیں جاتا تب ہی وہاں میسٹر کنیز آ جاتا ہے اور اس کی جان بچا کے وہاں سے نکلتا ہے اور کینگ کو لٹا کر جانے لگتا ہے لیکن کینگ اسے گلے لگا لیتا ہے اور دھر ہم شاہی کنیز کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی جس کی کینگ کو تلاش تھی کیم کے پتا بھی فائل کے غائب ہونے پر کافی پریشان ہو جاتے ہیں شاہی کنیز فائل کنگ کو اس شرط کے ساتھ دے دیتی ہے کہ وہ کینگ کی چھٹی کروائیں گی ادھر کیم کے پتا کو لگتا ہے ہو نہ ہو فائل کنگ نہیں چوری کی ہے ان کو لگتا ہے کہ فیسٹیول والے دن کینگ اس فائل میں موجود سب لوگوں کا کچھا چھٹا کھول دے گا تو وہ بھی کنگ کو روکنے کے لیے پلاننگ کرنے لگتا ہے مستر کنگ کو دیکھیں تو وہ اپنی دنیا میں واپس جانے کی کوششیں چھوڑ کر مزے کر رہا تھا اور کنگ اس کے پیار میں پوری دہاں پاگل ہو چکا تھا مستر کوین کو اپنے کاموں کے لیے پانچ کنیزوں کو پسند کرنا تھا اور یہ کام تو اس کا سب سے فیورٹ تھا تو کنیزیں پسند کرنے کا کام نپٹا کر ان کو لاو لیٹر لکھنے لگتا ہے اصل میں تو کنیزیں کام کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پسند کی تھی اس کے لکھے گئے لاو لیٹرز کنگ کو ملتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ اسی کے لیے لکھے گئے ہیں اور دونوں اس گلت فہمی میں اور قریب آ جاتے ہیں دوسری طرف فیسٹیبل میں کنگ کی کم کے کازن سے فائٹ ہوتی ہے جس میں کنگ اسے آسانی سے ہرا دیتا ہے اور یہ دیکھر سب لوگ جان جاتے ہیں کہ کنگ کوئی بے وکوف نہیں بلکہ وہ صرف بے وکوف ہونے کا نارٹک کرتا ہے اصل میں تو وہ کافی سمارٹ اور کمال کا فائٹر ہے جیسے اب تک سب نے ہلکے میں لے لیا تھا کنگ کے پیتا کا فیسٹیبل برباد کرنے کے لئے کھانے کا سمان خراب کر دیتا ہے کنگ کو کھانے کے سمان کے خراب ہونے کا پتہ چلتا ہے جس کا اب شیف بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور ادھر سب مہمان کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کنگ کافی پریشان تھا لیکن تب ہی بینا کسی کو بتائے مسٹر کوین میدان میں آتا ہے اور اپنے کھانے سے سب کو متاثر کرتا ہے سب لوگ کنگ کی جانب سے دیئے گھر کھانے کی بہت عریف کرتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب مسٹر کوین کے قارن ہوا ہے فیسٹیبل میں کنگ کو شما روشن کرنی تھی لیکن جیسے وہ اسے کرتا ہے ایک سوردار دھماکہ ہوتا ہے اور وہ دور جا کر گرتا ہے ہر طرف تباہی ہوتی ہے اور اس حملے کو کرنے والے کا غدار قرار دے دیا جاتا ہے لیکن ابھی تغدار کا کوئی ادا پتہ نہیں تھا مسٹر کوین کنگ کی حالت دے کے بہت پریشان تھا اور وہ ایک بار پھر پانی میں کودنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ کنگ کی یادوں کو دیکھ سکے اس سے پتا چلتا ہے کہ کنگ کو سب لوگ اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتے تھے اور اس کی کنگ سے شادی بسکپ پتہ نے اپنے فائدے کے لئے کروائی تھی اب کنگ کو پتا چلتا ہے کہ کنگ کو محل والوں نے ہی جیل میں گرا کر مارنے کی کوشش کی تھی ادھر محل میں گراند کوین سارا ہلٹ سنبھال لیتی ہے اور کنگ کے پتا کو لگتا ہے کہ کنگ نہیں ہے تو اب سب انڈر کنٹرول ہے تب ہی کنگ انٹری مارتا ہے اور سب لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ مجھ پر حملہ کروانے والا کنگ کا پتا ہے لیکن سچ یہ تھا کہ یہ سب کنگ نے خود کروائے تھا کیونکہ وہ اب سب کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ ہی کنگ ہے کنگ اپنے بھائی یعنی کنگ کے پتا کی سائل لینے کو کچھ بولنے لگتی ہے لیکن کنگ ان کو بھی خاموش کہوا دیتا ہے جیسے سب لوگ پوری طرح اس کے روپ میں آ جاتے ہیں کنگ کے پتا کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے شاہی گنیز جب پہلے ہی کنگ سے پوری طرح جلس تھی اب کنگ کو اور اسے ساتھ میں اتنا خوش دے کر غصے سے باغل ہو جاتی ہے اور کنگ کے ساتھ مل کر کنگ کے قدل کا پلان بناتی ہے پلان پر عمل کرتے ہوئے وہ کرپٹ پولیٹیشنز والی فائل کنگ کے روم میں چھپا دیتی ہے گرانڈ کوین جب کنگ کے روم میں چھابا مارتی ہے تو وہ فائل دے کر اسے دھو کے بازی کی وجہ سے موت کی سازہ سنا آئی جاتی ہے اسے چاہے میں سہر ملا کر دیا جاتا ہے لیکن ایک بچی اس کی چاہے کو گرا دیتی ہے اور مستر کوین موت سے بچ جاتی ہے اس جرم کی سازہ میں اس بچی کو مار دیا جاتا ہے جس پر مستر کوین کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ کنگ کے کالر کو پکر کر اسے باتیں سناتا ہے کہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کنگ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے ایک اشارہ کر کے جاتا ہے کنگ کے اشارے سے مستر کوین کو پتا چل جاتا ہے کہ بچی زندہ ہے کنگ نے صرف اپنے وزیروں کو خوش کرنے کے لئے اس بچی کو مارنے کا ناڈہ کیا تھا یہ سن کر مستر کوین کنگ سے پوری طرح امپریس ہو جاتا ہے کنگ سب کو فارق کر کے پوری طرح پاورفل کنگ بن جاتا ہے کنگ کو پتا چل جاتا ہے کہ اسے کوئی سے بچانے والی کیم ہی تھی تو وہ اپنی کوین کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کر دیتا ہے اور یہ پیار اظہار پر ہی ختم نہیں ہوتا کنگ کو پتا چل جاتا ہے کہ فیسٹیول کے دن سائی ڈشز مستر کوین نہیں بنائی تھی تو اسے اس پر اور زیادہ پیار آتا ہے مستر کوین پر تو یہ سن کر مانو پہار رہا گرتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ کرے تو کیا کرے پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ اس سیچویشن سے تو نہیں بھاگ سکتا تو کیوں نہ اسے سبر سے برداشت کرے مستر کوین بھی اپنے ہونے والے بچے کا نام سونج کر پلاننگ کرنے لگتا ہے کہ وہ اسے بادشاہ بنا کر خود گرانڈ کوین بن جائے گا شاہی کنیز ان دونوں کو خوش دیکھ کر کنگ کو بتا دیتی ہے کہ اسے کوئے سے نکالنے والی وہ نہیں بلکہ کیم تھی لیکن یہی اسے پھردہ جاتا ہے کہ کینگ تو پہلے سے یہ بات جانتا تھا پس اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ شاہی کنیز کی پوسٹ سے بھی ریزائن کر دیتی ہے اور محل کی سازشوں سے دور شانتی کی زندگی جینے لگتی ہے مستر کوین کینگ کو نئے جالنجز کے لئے لڑائی کی گھر سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم وشواس کرو یا نہیں لیکن میں فیوچر سے آیا ہوں اور میں تمہیں بہت کام کی باتیں سکھا سکتا ہوں کینگ اس کی باتوں پر وشواس تو نہیں ہوتا لیکن وہ مستر کوین کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے بولٹ پروف چاکٹس اور اس جیسی ساری چیزیں لڑائی میں استعمال کرنے کا پلان بناتا ہے کینگ اپنے مشن پر کام کرتے ہوئے کرپ لوگوں سے لڑ رہا تھا جب اس کی محل سے دور ایک جنرل سے لڑائی ہوتی ہے جس میں وہ کافی غائل ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس کا دشمن اسے مارتا وہ جنرل میں کوچ جاتا ہے اور جنرل کینگ کے غائب ہونے پر گرانڈ کوین پاور میں آ جاتی ہے اور وہ یہ مشہور کر دیتی ہے کہ کنگ کی موت ہو گئی ہے گرانڈ کوین اعلان کرتے ہے کہ پانچ دن بعد نیو کینگ کا اعلان کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی کنگ کی باڈی بھی محل آ جاتی ہے مستر کوین کو جب کنگ کی موت کا پتہ چلتا ہے تو وہ تراند کنگ کی باڈی کو دیکھتا ہے لیکن وہ تو کنگ تھا ہی نہیں وہ کنگ کے زندہ ہونے پر بہت خوش ہوتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس پیار کو کیا نام دوں اور درے کنگ محل میں بھی واپس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ یوں کو بھی قید کر دیا گیا تھا کنگ نے سب کے خلاف جا کر اپنی سلطنت سے کرپشن ختم کرنے کے لئے جو سیپس لیے تھے اس کے بعد سے سب لوگ اس کے دشمن ہو گئے تھے مسٹر کوین کو پتا چلتا ہے کہ پہاڑی پر کافی زیادہ سیکیورٹی ہے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ کنگ وہی ملے گا رات کو فائٹرز والے کپڑے پہن کر وہ کنگ کو بچانے کے لئے جانے لگتا ہے جب اس کا قزن اس کے راستے میں آ جاتا ہے یہ بندہ کنگ کو پسند کہتا تھا لیکن مسٹر کوین اسے بتاتا ہے کہ میں وہ پرانی کنگ نہیں ہوں اس کے ساتھ اسے تیر مار کر وہاں سے نکل جاتا ہے اوڈر محل میں گرانڈ کوین اور کم کے پتا کو یہ ٹنشن تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کم زندہ ہو تو وہ کیا کریں گے شاہی کنیز کو کم نے بتا دیا تھا کہ کنگ زندہ ہے اس لئے وہ گلی گلی کنگ کے زندہ ہونے کے پوسٹرز لگا رہے تھے دوسری طرف مسٹر کوین کنگ کو دھون رہا تھا جب اسے کوئی مارنے لگتا ہے لیکن کم کا قزن اسے بچا لیتا ہے اور اسے بچاتے ہوئے خود مارا جاتا ہے مسٹر کوین کافی دکھی تھی لیکن تب ہی کنگ کی انٹری ہوتی ہے تو مسٹر کوین اس کے قلعے لگ کر رونے لگتا ہے محل میں کنگ کے آنتم سنسکار کی تیاریاں ہو رہی تھی جب مسٹر کوین اور کنگ محل میں انٹری مارتے ہیں کنگ کے سپورٹرز اور محل کے لوگوں میں لڑائی چل رہی تھی اور اس طرح ہی مسٹر کوین کنگ کو قس کر دیتا ہے وہ دونوں محل میں وزیروں سے ملنے جا رہے تھے جب دونوں کو سینے پر آ کر کولی لگتی ہے اور دونوں ساتھ ساتھ گرے آخری سانسے لے رہے تھے تب ہی ہسپٹل میں موجود جنگ کی آنکھیں کھول جاتی ہیں جنگ آنکھیں کھولتے ہی ہسپٹل سے جیسے رسی دروہ کر بھاگتا ہے اور ہسٹری کے بکس نکال کر دیکھتا ہے کہ اس جنگ میں کون جیتا تھا اور اس کے ہونے سے کیا اثر پڑا یہی ہمیں دیکھا آجاتا ہے کہ کنگ کے گیتے ہی اس کی آتنا اس کی شریر میں واپس آجاتی ہے اور کنگ نے میسٹر کون کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بولٹ ٹروف چیکٹ پہن رکھی تھی اسے اس پر گولینہ سے نہیں کیا تھا کنگ اٹھ کر کنگ کے پتا سے لڑنے لگتا ہے جو اس سب سے بڑا غددار تھا اور یہ سارا فساد اسی کا پھیلایا ہوا تھا کنگ کے پتا نہیں کنگ کے پریوار کو مار ڈالا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کنگ اسے زندہ چھوڑ دیتا ہے کہ ماف کرنا سب سے اچھا انتقام ہوتا ہے کنگ اپنے پتی کی موت کی سازش کرنے والی گرانڈ گوین سے ساری پاور لے کر اسے اولڈ ہاؤس بھیج دیتی ہے کنگ ایک با پھر پاور میں آ کر سارے کرپش وزیروں کو حکومت سے نکال کر ان کو سزا سنا دیتا ہے جنگ کنگ کے بارے میں پڑھ کر خوش ہوتا ہے کیونکہ کنگ یہ وہ پہلا بات چاہے جس نے جمہوری حکومت کی بنیاد رکھی اور یہ مشورہ اسے جنگ نہیں دیا تھا جاتا ہے کہ پہلے سین میں جنگ اپرادی نہیں تھا بلکہ اس نے اپرادی کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اپرادی نے اپنا جم چھپانے کے لئے جنگ کو اوپر سے گرایا تھا اور اسی کارن مجھل میں گر کر کومہ میں چلا گیا تھا جنگ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم کنگ اپنی کوئن کے ساتھ دیکھتے ہیں جن رومانٹک ٹائم پتاتے ہوئے بہت خوش نظر آتے ہیں اور ان کے ہاپی فیسز پر ہمارا یہ سیزن انتجاتا ہے تھانکیو فر ووچنگ